اور آج کی ایک اور بڑی سیاستی خبر اور عیشہ کے مکشی منتری نوین پٹنائک سے نتیش کمار نے ملاقات کی ہے بھونیشور بے نتیش اور نوین پٹنائک کے ملاقات چل رہی ہے دونوں کے بیچ بپکشی اگتا کو لے کر بات ہو رہی ہے لالن سنگھ سنجے جھا بے نتیش کے ساتھ اس میٹنگ میں موجود ہیں جس کے تصویریں اس وقت آپ انڈیا ٹی وی پر دیکھ رہے ہیں لالن سنگھ سنجے جھا نتیش کمار کے ساتھ اس میٹنگ میں موجود ہیں نوین پٹنائک کے ساتھ یہ ملاقات عیشہ کے مکشی منتری ہیں نوین پٹنائک بہت دگج نیتا ہیں اور جتنے بھی اپوزیشن لیجر سے ان سے ملنے کا سلسلہ لگاتار چل رہا ہے نتیش کمار ویپکشی اگتا اور ویپکشی طاقت کو ایک جوٹ کرنے میں لگے ہوئے ہیں اب یہ کتنی آگے کامیاب ہو پاتی ہے نہیں کیونکہ جتنی بار بھی نتیش کمار سے سوال پوچھا جاتا ہے کہ پردھار منتری کا پھر چہرہ کون ہوگا ویپکش کسی ایک چہرے پر کس کے چہرے پر داؤں کھیلے گا یا چنابوں میں جائے گا اس پر وہ صاف کہہ دیتے ہیں کہ فلحال ہم ایک ایجنڈے کو لے کر چل رہے ہیں ایک موٹو کو لے کر چل رہے ہیں اور وہ موٹو ہے نریندر موڈی کے خلاف وہ کون کون سے ویروہ دلوں کو ایک جھٹ کر سکتے ہیں بجے لکشمی ہمارے سیوگی اس خبر پر جھٹ گئی ہیں بجے لکشمی یہ ملاقات بھی بہت اہم اور دوہزوار چوبیس کے مدے نظر ہی بلکل مناخشی دیکھئے جب نتیش کمار کی ملاقات ملک ارجون کھرگے سے ہوئی تھی کانگریس صدیقش سے دلی میں تو یہ تائے ہوا تھا کہ جن راجنیتک دلوں کے ساتھ جو نون NDA اور نون UPA راجنیتک دل ہیں جن کے ساتھ کانگریس باتچیت میں اسہج ہے ان سے باتچیت کا جمعہ جو ہے وہ نتیش کمار کو سوپا جائے گا اسی کڑی میں آج بجے لی سے ملاقات نوین پتنائک سے ان کی ہو رہی ہے اس کے علاوہ بی آر ایس اور وائی ایس آر سی پی یہ تین پولٹیکل پارٹیز ہیں جن سے باتچیت کی ذمہ داری جو ہے وہ نتیش کمار کو دی گئی ہے آج وہاں پر ملاقات کر رہے ہیں اور اس کے علاوہ باقی جو دل ہیں ان کو ریچ آؤٹ کرنے کی کوشش کانگریس پارٹی کی طرف سے کی جائے گی اور کانگریس پارٹی چاہتی ہے کہ دو ہزار چوبیس کے لوگ سبھا چناؤوں سے پہلے ایک ایسا بکے تیار کر لے جس سے ابھی موجودہ ستہ روڑ دل کو ایک کڑی ٹککر ایک کڑی چناؤتی دو ہزار چوبیس کے لوگ سبھا چناؤوں میں کانگریس پارٹی باقی انے دلوں کے ساتھ مل کر کے دے پائے لیکن دیکھنا ہوگا کہ کتنی کامیابی کانگریس پارٹی کو اس میں ملتی ہے بھلے ہی بی آر ایس بی جی ڈی اور و آئی ایس آر سے ملاقات نتیش کمار کریں گے یا آج ملاقات ہو رہی ہے لیکن کیا یہ پارٹیز اپنے جو ایشوز ہیں ان کو چھوڑ کر کے کانگریس کے ساتھ آئیں گی نتیش کمار کتنے کامیاب ہوں گے اس میں یہ ضرور دیکھنا ہے لیکن اگر ہم نوین پٹنائک کے پولیٹکس کے بات کریں تو اگر اوڑی شاہ راجوکہ ہم ذکر کریں تو یہاں پر تو کانگریس ورسلس نوین پٹنائک ہمیشہ رہے ہیں اور ایسے میں اب راشتری افتر پر یہ دونوں ایک جوٹ ہو پاتے ہیں یا نہیں اس کی سمبھاونا کتنی دکھائی دیتی ہے کیونکہ کئی ایسے مدے بھی ہیں جس میں نوین پٹنائک سیدھے سیدھے طور پر سرکار کے آلوچنا بھی نہیں کرتے ہیں بلکل دیکھیں نوین پٹنائک کا اگر بی جی ڈی کا آپ سٹینڈ مناخشی دیکھیں گی چاہے وہ راشپتی پد کے چناف کی ماف کیجے گا ڈیپیٹی چیئر کا چناف کی بات ہو راجی صاحبہ کے یا تمام جو انہیں مہتوکون بل ہیں جن پر بی جی ڈی نے ہمیشہ سرکار کے ساتھ میں ووٹ کیا ہے تو ہم نے دیکھا کہ بی جی ڈی جو ہے بڑا بیلنسڈ ان کا رہتا ہے اور کئی بار وہ انڈی اے کے ساتھ کھڑے ہوئے نظر آتے ہیں لیکن تمام راجی صاحبہ ویجی لکشمی آپ نصر بنائے رکھئے گا اس میٹنگ سے اور کیا نکلتا ہے ہم اس کے لئے آپ کا سمپر کریں گے بہت شکریہ پولی جانکاری کے لئے